بسم اللہ الرحمن الرحیم کرائیٹریہ جو رکھا ہوا ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پر وہ کہتا ہے کہ آپ کو کم از کم آپ کے پاس کمپیوٹر سکل جو ہے نا وہ ہونی چاہیے کمپیوٹر سکل میں کیا ہونا چاہیے کمپیوٹر سکل یہ اس وقت تک یہ کرائیٹریہ جو میں ابھی بتانے لگا ہوں یہ جو کمپیوٹر کا ٹی آر ایک ہوتا ہے جس کو جانا ٹیوٹر ریویلیویشن آفیسر جانا وہ کہتے ہیں وہ اس وقت تک آپ بھی پرفائل کو جو ہے نا وہ کمپلیٹ یا لائیو نہیں کرے گا جب تک آپ یہ کرائیٹریہ جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں کر لیتے اس میں آپ کے پاس سب سے پہلے کمپیوٹر سکل کا ہونا بہت ضروری ہے کمپیوٹر سکل اتنی ضرور آپ کے پاس ہونی چاہیے کمپیوٹر کا نالج اتنا آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے نا اس کو آن لین چلانے کے لیے آن لین پوائنٹ آفیو اسے آپ ایک اچھی محارت اس میں رکھتے ہو آپ سٹوڈنٹ کے ساتھ کیسے جائے اس کے ساتھ جائے وہ مطلب کے کامشم بغیرہ کرنا ہے وہ ساری چیزیں آپ اس کے بارے میں جانتے ہو یہ نہ ہو کہ کمپیوٹر کا جائے نا علی بے کا آپ کو پتہ نہ ہو اور آپ جائے نہ کہیں کہ میں جائے نہ کیوٹر کے لیے ٹیچر ہے ایز ای ٹیچر ہائر ہونا چاہتا ہوں تو آپ کبھی بھی آپ ایسا نہیں آپ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر جو کمپیوٹر نے اپنے ایک شرط رکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے اپنا ایک سبجیکٹ جوئے نہ وہ سیلیکشن کریں گے یعنی کہ آپ جائے نہ اگر آپ مثال کے طور پر آپ عربی کے زبان پڑھانا چاہ رہے ہیں آپ قرآن حفظ کروانا چاہ رہے ہیں آپ تجوید پڑھانا چاہ رہے ہیں آپ ناظرہ قرآن پڑھانا چاہ رہے ہیں یعنی کہ آپ پہلے سے اپنا سبجیکٹ سیلیکٹ کریں گے اور کیوٹر کو اپنی پروفائل کے اندر بتائیں گے کہ ہم اپنا قرآن حفظ کروائیں گے یا اگر کوئی بھی اگر آپ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے سے پھر بھی آپ کیوٹر کو بتائیں گے کہ میں یہ تین چار سبجیکٹ یعنی کہ حفظ بھی کروا سکتا ہوں اس کے بعد تجوید بھی پڑھا سکتا ہوں ناظرہ قرآن بھی پڑھا سکتا ہوں یہ ساری چیزیں میں پڑھا سکتا ہوں تو وہ پہلے سے آپ نے پروفائل کے اندر مینچن کریں گے تو کیوٹر کا جو آفیسر ہے وہ آپ کی پروفائل کو چیک کرے گا اور اس کے بعد آپ کی پروفائل کو لائک کرے گا اب تیسے نمبر پر آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس کا ہونا ایکسپیرینس بے شک آپ کا آن لین کے آن لین کا ایکسپیرینس ہے یا آف لین کا ایکسپیرینس ہے دونوں صورتوں کے اندر اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ کو پہلے سے مینچن کرنا ہوگا اپنی پروفائل کے اندر کہ میرا جوانا ایز ایک قرآن ٹیوٹر جوانا ایکسپیرینس ہے تو لہٰذا یہ ایکسپیرینس کا جوانا وہ سیڈپکیٹ ہے اور آپ کو کیوٹر کا جو آفیسر ہے ایویلیشن جو آفیسر ہے اس کو لازمان جوانا یہ چیزیں جوانا وہ پہلے سے بتانی ہوگی کیوٹر کا آفیسر یہ ساری چیزیں پہلے سے جوانا وہ ساری چیزیں آپ کی چیک کرے گا مینوول خود سے دیکھے گا پھر جوانا آپ کو مکمل آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا پھر آپ کا جوانا انٹرویو ہوگا اور پھر آپ کو جوانا آپ کی پروفائل کو لائب کار دیا جائے گا جب آپ کی پروفائل کو لائب کار دیا جائے گا تو پھر آپ جوانا ایز ای ٹیچر کیوٹر کے پلائی فرم پر کام کر سکیں گے اور یہ ایک جوانا ایک کرائٹریا ہے کیوٹر کی ٹیم کا جو کو کیوٹر کی ٹیم نے جوانا آپ نے ایز ایک ٹیچر کے لیے جوانا قرآن ٹیوٹر کے لیے رکھا ہوا ہے تو میں نے مناسب سمجھا کیوں نہ یہ کرائٹریا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا جائے تاکہ آپ لوگ اس کرائٹریا کو بھی جان سکے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجادت دیجئے گا اللہ حافظ